بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو یاد ہوگا کہ ان صورتوں میں وہ جو حق و باطل کی کشمکہ چلیر آ رہی تھی قریباً بیس سال پہلے سے تیس سال پہلے سے وہ اپنے آخری مراحل میں آپ پہنچی ہوئی ہے ان تصادمات کا اب ذکر آ رہا ہے اس ٹکراؤں کا ذکر آ رہا ہے تو یوں تو یہ حق اور باطل کی تصادمات پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں کہ آدم اور ابلیس دونوں ایک ہی وقت میں سٹیج پہ آتے ہیں اور ابلیس نے محلت رے رکھی ہے آخری آدمی تک اس کے معنی یہی ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے جو قیفیت یا رنگ اختیار کر رکھا تھا وہ تاریخ کا ایک عدیم النظیر واقع ہے اب آخری دور اس کا آ رہا ہے ابتدا اس صورت کی ہو رہی ہے اب پچھلی صورتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سازی کے لئے کہا گیا ایک کائنات کے شجر خزاندیدہ پر بہار نو لانے کے لئے کہا کہ اٹھ کم یہ اصل چیز جو ہے اس انقلاب کی وہ کم ہے یہ اٹھنا یوں ہی نہیں ہے تو رائز کے معنی صرف بیٹھے ہوئے پر اٹھنا ہی نہیں ہوتا اسی مقصد کے لئے رائزنگ جسے کہا جا سکتا ہے یہ وہی ہے جو کم تھا اب وہ کم ہی ہے آگے چل کے جو آ رہا ہے لا اقسم بیوم القیامت میں شہادت میں بیش کرتا ہوں قیامت کے حادثہ کو واقعہ کو دور کو رنگ کو دن کو قیامہ قیام تو آپ جانتے ہیں کم سے ہی تو قیام آیا اور قیام کے بعد جب یہ گول تے لگائی جائے عربی زبان کے اندر تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کام یک بارگی جو کیا جائے حدت کے ساتھ یک بارگی کیا جائے تو قیامت کا لفظ قیام ہی ہے حقیقت میں وہ قیام جو بتدریج نہ ہو بتدریج تو وہ آ رہا ہوتا ہے اب اس میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں وہ محسوس طور پر یک بارگی اٹھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اسے قیامہ کہا گے اور پھر علف الام بھی ساتھ پہلے لگا تو پھر دی قیامہ بن گیا یہ کوئی خاص تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ اس قسم کی قرآن کی جو اسطلاحات ہیں اور جو واقعات اس نے بتائے ہیں وہ اس دنیا کی اس قیامت کے متعلق بھی ہے یہاں کی جہنم اور جہنم کے متعلق بھی ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ تو ہے ہی تو یہاں بھی ایک تو یہ مقابلہ جو تھا باطل کا حق کی طرف سے بتدریج ہوتا چلا آ رہا تھا اب اس میں پھر ایک سٹیجی ایسی آتی ہے وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ چیز پھر انقلابی طور پر ارتقائی طور پر کی منازل تاہ کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ انقلابی طور پر ایک تیجی سامنے آتی ہے وہاں ہے جو القیامہ کہا جاتا ہے یہ ہے جو قیام ہے یہ ہے جس کے لئے قوم کہا گیا تھا تو القیامہ جو یہ بات یہ ہمیں پہلے عرض کر دوں کہ اس قسم کی جو آیات یا صورتیں یا قرآن کریم کے واقعات ہیں اب اس میں یہ کہ اس آل قیامہ سے وہ رائزنگ مقصود ہے وہ انقلاب مقصود ہے جو اس کشمکش کے آخری مرحلے میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور واللہ زینہ ماہو کے ہاتھوں سے برپا ہوا اس دنیا کے اندر کا قیامہ یا اس سے مراد قیامت کے مرنے کے بعد کی قیامت ہے اب اسے تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے اس کا اثر کوئی انسان کے ایمان اور رقیدے پہ نہیں پڑتا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں کے انقلاب ہی کے متعلق ہے اور پھر وہ انقلاب ختم نہیں ہو گیا بلکہ وہ حق و باطل کا انقلاب جو ہے وہ تو جاری ہے ہمارے لئے بھی یہ آقام ہیں جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے ساتھیوں کے لئے تھے قیامت تک کے لئے اور پھر خاص طور پر یہ امت جسے وارث کتاب کے لئے انتخاب کر لیا گیا قرآن کی الفاظ میں ان کے لئے تو قدم قدم کے اوپر یہ القیامہ ہے یہ قیامت موجود جو ہے اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہے اور ہر آن میں اصل میں تو ہر سانس میں انسان کے ایک قیامت پوشیدہ ہوتی ہے ہر دور میں یہ ہوتی ہے ہر آن میں ہوتی ہے امت زندہ ہونی چاہیے مردہ کے لئے تو قیامت ہوتی نہیں ہے اٹھنا تو زندگی کے ساتھ ہے تو مردہ قوم تو جانتی نہیں ہے کہ یہ قیامت ہوتی کیا ہے زندہ قوم کے لئے تھی اگر یہ زندہ قوم ہو یا زندہ قوم ہو جائے یہ امت جو وارث کتاب ہے تو اسے معلوم ہو کہ یہ القیامہ کیا ہوتا ہے تو القیامہ کو میں نے ارز کیا کہ یہ تدبر پھر قرآن کی بات ہے کہ اس مقام فلا مقام پر قرآن کی اسطلاح کے کیا مفہوم لیا جانا چاہیے کیا موضوع ہے مفہوم یہ لے لے جئے یا دوسرا لے لے جئے تو یہ کوئی بات نہ تنازع کی ہے نہ خصومت کی نہ جھگڑے کی بات ہے یہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ یہ سمجھنا قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے خلاف نہ ہو اس کے مطابق ہے جس انداز سے بھی بات کو سمجھا جائے یہی تو یہ ہے کہ فکر اور تدبر کے لئے جو قرآن نے راستے کھلے رکھے ہیں اس کے معنی یہ ہے اس کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگنے چاہیے ہمارے ہاں تو کفر کے فتوے اس پہ بھی لگتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے یہ تو بڑی چیز ہے تدبر پھر قرآن بشرتے کہ وہ قرآن کی حدود کے اندر ہو اس کی راستے کھلے ہیں اور وہ قیامت تک کے لئے حکم ہے اس تدبر کا یہی نہیں ہے کہ یہ اجازت ہے اس تدبر کی قرآن کی عامل قوم کے اوپر حکم ہے اس تدبر کریں تو ہر دور میں تدبر ہوگا قرآن کی اندر کسی دور کا تدبر کسی ایک فرد کا تدبر آنے والوں کے لئے وہ پابندی نہیں ہو جاتی اس کی یہ غیر متبدل تو قلمات اللہ ہے صرف انسانوں کی فکر ان کا تدبر ان کا غوض ان کا استمباد ان کے معانی لئے ہوئے کسی دوسرے کے لئے نہ تو وہ واجب ہو جاتے ہیں نہ ہر دور کے لئے غیر متبدل ہو سکتے ہیں ورنہ یہ تدبر فی القرآن کا جو حکم ہے قرآن کا وہ تو ختم ہو جائے گا خاص دور کے اوپر آ کر یہ اگر اس طرح سے یہ راستہ کھلا رہتا ہے ایک ہزار سال میں معلوم نہیں کہ قرآن کے حقائق کس قدر بے نغاب ہو کر آج ہمارے سامنے آئے ہوتے ہیں لیکن ہم تو رکے ہوئے ہیں وہی ہزار سال پہلے کے دور پر انسانی علم کہیں کا کہیں چلا گیا وہ فطرت کے اشارے جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم فطرت کے حقائق کو بے نقاب کرتے چلے جائیں گے تاں آنکہ یہ بات واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے فطرت کے نقاب تو اٹھتے گئے اس دوران میں ہم نے ہی آنکھیں بند کر رکھی کہ ہمیں کہا یہ گیا کہ تم آنکھیں نہیں کھول سکتے کھل گئی آنکھیں ہزار برس پہلے جنہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں مارز کر رہا وہ تو مقام ہی اور ہے نبوت کا ان کے بعد انسانوں کا جو مقام ہے تدبر ان کے لئے تھا تدبر کے دروازے کھلے ہونے چاہیے ہر دور میں ہر فرض کے لئے کھلے ہونے چاہیے اور اس میں کوئی بات ناراضگی اور غصے کی نہیں ہے کہ تمہارے تدبر کی کا نتیجہ میرے تدبر کے نتیجے سے مختلف کیوں ہے سمجھنے افہام و تفہیم کی بات اگر ہو تو آپ اس میں سمجھ لینا چاہیے جو بہتر نظر آیا جو زیادہ معنود ہو جو قرآن کی تعلیم سے زیادہ قریب ہو وہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہتر تدبر ہے فائنل وہ بھی نہیں ہے آخری حرف وہ بھی نہیں ہے آخری حرف تو صرف قرآن کے کلمات اللہ جو اللہ کے ہیں وہی ہیں حقیقت میں تو القیامہ دونوں میں سے جو مفہوم بھی لینا کوئی چاہے لے لے وہ انقلاب جو اس دور میں رفضہ ہوا وہ جو مرنے کے بعد ہوگا القیامہ شہادت میں آتا ہے یہ وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ اللَّوَّامَةِ دوسری بات یہ ہے اور شہادت میں پیش کیا جاتا ہے نفسِ اللَّوَّامَةِ یہ ذرا بات تفصیل طلب آ جائے گی پہلی چیز تو یہی کہ قرآن میں یہ نفس جو ہے شروع سے آخر تک چلا آرہا ہے اگرچہ عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کے معانی بہت مختلف ہیں متعدد ہیں بکسرت ہیں اور عربی میں تو اس قدر ایک لفظ کے اتنے معانی مختلف ہوتے ہیں کہ پوچھئے نہیں لیکن یہ چیز جب انسان کے زمن میں آئے گی تو یہ ایک عجیب چیز ہے جس کے متعلق بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ہے کیا کہ مغرب کے علم النفس ان کے ہاں ایک الگ علم ہی کی حصیت اختیار کر گیا انہوں نے بڑی تحقیق کی کیے چلے جا رہے ہیں سائیکالوجی کے اندار سے کیے چلے جا رہے ہیں وڈی اینڈ مائنڈ کا قصہ چلا آ رہا ہے جیسا میں نے پہلے بھی یہ کہا کسی زمانے میں یونان کی فگر نے سول کہا روح کہا سپیرٹ کہا عیسائیت میں آ کے وہ یہ چیز آ گئی اس کے بعد ان کی علم کی دنیا میں آئے تو مائنڈ کہا انہوں نے مائنڈ بھی آگے بڑے تو کام نہیں چلا اس سے پھر سائیک ان کے ہاں کے چیز آ گئی تحقیق ہو رہی ہے یعنی یہ بات کہ ایک تو انسان کا جسم ہے فیزیکل باڈی جسے کہتے ہیں یہ فیزیکل باڈی جو ہے یہ ہیوانی سطح کی چیز ہے اس کے تقاضے وہی ہیں جو ہر ہیوان کے تقاضے ہیں کھانا پینا زندہ رہنا اولاد پیدا کرنا ایک وقت کے بعد پھر اس مشینری کا بند ہو جانا مر جانا اس میں کوئی خصوصیت انسان کی نہیں ہے یہ اسی سطح کی تیز ہے لیکن اس میں ایک تیز ایسی ہے جو اس سے پہلے کی ارتقائی سطح میں جو لائف یا زندگی رہی ہے یعنی ہیوانات کی سطح تک بھی لیجئے وہاں بھی یہ نہیں ہے اور وہ ہے اختیار اور اراضہ دو possibilities میں دو ممکنات میں جو سامنے آئیں دو راستوں میں جو سامنے آئیں ایک راستہ اختیار کرنا دوسرا چھوڑ دینا یہ ایک چیز ہے ہیوانات تک جبلت ہے وہ مجبور ہے ایک ہی راستہ اختیار کرنے پر choice نہیں ہے ان کے ہاں یہ بکری کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی جی میں آئے تو گھاس چر لے کبھی جی میں آئے تو گوشت کھا لے بکری بچاری تو بکری ہوتی ہے یہ تو شیر کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کبھی بھوگا مر رہا ہو تو گوشت کو چھوڑ کے انگور کھانے شروع کر دے یہ جو اسے صاحبی اختیار بنایا اور پھر ارادہ اس کام کے لئے کیا جائے پہلے تو ایک چیز کی choice ہو تیہ کیا جائے کہ کونسا راستہ ہے ارادہ کیا جائے اس پہ چلنے کا یہ جو ہے یہ خداوندی صفت تھی قرآن نے جو کہا ہے نا کہ انسان کو خدا کی روح میں سے ایک شمہ دیا گیا روح کے معنی توانائی ہوتا ہے یہ بڑی یہ اصل توانائی تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ارادے سے ایک تیز کو اختیار کریں یہ بہت بڑی قبط ہے یہاں مجبوری نہیں ہے یہ جو تھا خدای صفت کا ایک شمہ انسان کو دیا گیا یہ اختیار و ارادہ ہے اس کا قرآن نے اس کو نفس سے تعبیر کیا ہے یہ اس کے طبی جسم کی پیداوار چیز نہیں ہے نہ ہی یہ طبی جسم سے متعلق جو قوانین ہیں کھانے پینے کے مریض ہو جانے کے شفا پا لینے کے اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے وہ صرف فیزیکل یا طبی چیز ہے اس کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے یہ ان قوانین سے بھی ماورا ہے یہ فیصلہ کرتا ہے ارادہ کرتا ہے انسان کے طبی جسم کو عمل کے لیے امادہ کرتا ہے تخویت پہنچاتا ہے اور اپنے فیصلے کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ جو انسان کا کوئی کام یا کوئی عمل ہے اس کی ذمہ داری جس پہ آتی ہے وہ ہے جسے نفس کہا گیا ہے فیصلہ کرنے والا ارادہ کرنے والا پھر انسان کے عمل کی ذمہ داری جس پہ آئید ہوتی ہے یہ ہے جسے قرآن نفس کہہ کر پکھارتا ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا میں نے ارز کیا کہ انگریزی دوبان میں بھی اتنے الفاظ اتنی اسطلاحات انہوں نے یکے بعد دیکھرے اختیار بھی کی ڈسکارڈ بھی کی ابھی تک بات نہیں بنی قرآن اسے نفس کہہ کر پکھارتا ہے یہ ہے کیا اسے چھوڑ دیجئے آپ جو کہتے ہیں نا یہ میں نے کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں یہ میں کیا ہے جس نے کیا ہے علمی بات کو چھوڑ دیجئے اصل یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہوا ہے ورنہ اگر ہم سوچتے تو اس علمی بات میں جانے کی ضرورتی نہ پڑتی کیا بات ہے یہ میں نے کیا ہے میں اس کا ذمہ تو اس میں سے مراد آپ کے ہاتھ نے اگر چوری کر کے کوئی چیز جیب میں ڈال دیا تو یہ ہاتھ تو وہ میں نہیں ہے آپ یہ نہیں کہتے یہ میرے ہاتھ نے کیا ہے میں نے کیا ہے یہ میں کیا ہے تو آپ اس علمی مخمت میں جائیے ہی نہیں جسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا وہ ہی تو نفس ہے وہ انسان کی انسان کا طبی پیکر تو نہیں ہے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں آنکھ نہیں کان نہیں وہ یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے ان سے فیصلہ اس نے کیا ہے چوری کرنے کا اس کے لئے ہاتھ بڑھایا ہے اس نے ہاتھ نے پکڑا ہے ہاتھ نے چوری کیا ہے ہاتھ نے جیب میں ڈالا ہے پاؤں پہ بھاگا ہے وہاں سے لے کے یہ ساری تیزیں تو کی ہیں تو یہ ایک مشینری یا ذرائع ہیں اس نفس کے فیصلے کے بروے کار لانے کے تو ذمہ داری تو اس پہ ہوتی ہے نا جس نے وہ فیصلہ کیا ہے یا وہ قرار رہا ہے اس سے یہ سارا کچھ اسی لئے قرآن اسے ذمہ دار قرار دیتا ہے اور اگلی چیز یہ ہے کہ جسم کی موت کے ساتھ وہ مرتا نہیں ہے وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کی کٹڑی لیے ہوئے آگے چلا جاتا ہے ان کے نتائج بھگتنے کے لیے یا اچھے ہیں اگر یہ عمال تو ان کی آسائشوں سے وہ دبراہ ہونے کے لیے یہ مرتا نہیں ہے یہ خصوصیت ہے ہیوانی سطح زندگی تک ہیوان کا جسم مرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے انسان میں پہنچ کے اس کا جسم مرتا ہے میں نہیں مرتا یہ میں آگے جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لیے ہوئے اب اس نفس کے اوپر آ جائیے ہمارے ہاں بھی عام طور پر کہا جایا ہے کہ تین نفس گنے جاتے ہیں نفس امارہ نفس لغوامہ نفس مطمئنہ قرآن میں ان تینوں کا ذکر ہے تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں کے اسطلاح میں اور جو قرآن میں ہے ہمارے ہاں ایسے ہیں جیسے یہ تین الگ الگ نفس ہیں نفس امارہ برائی کے لیے انسان کو امادہ کرتا ہے نفس لغوامہ ہے ایک انسان کے اندر وہ اسے اس کے اوپر ٹوکتا ہے ملامت کرتا ہے کہ تم نے برا کام کیا اور نفس مطمئنہ ہے کہ جو اس اضطراب سے اس کشمکش سے آگے چلا جاتا ہے اس مینان سے وہ بیٹھا رہتا ہے تو گوئے ہمارے ہاں کچھ تصور ایسا ہے جیسے یہ تین الگ الگ نفس انسان کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ تینوں اسی ایک ہی نفس انسانے کے الگ الگ دوسیات الگ الگ ایسپیکٹس الگ الگ کریکٹرسٹکس الگ الگ فنکشنز اسی ایک کہیں ہیں وہی نفس ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے ان میں سے وہ باقی دو جو ہیں ان میں تو کچھ زیادہ تضبضب نہیں یہ جو لفوامہ ہے یہ بات سمجھنے کی ہے لفوامہ کا ذکر آیا ہے سورہ یوسف میں وہ ایسے تو وہ منصوب ہے قول وہ عزیز کی جو بیوی تھی اس نے یہ کہا تھا اس نے جب اعتراف کیا تھا اپنی لغدش کا اپنے جرم کا اپنے گناہ کا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بریوز دمہ نہیں قرار دیتی اصل یہ ہے یہ اس کے الفاظ قرآن نے کوڑ کیے ہیں کہ یہ نفس جو ہے برائی کے لئے امادہ کرتا رہتا ہے اکساتا رہتا ہے حکم دیتا ہے یہ ہے امارہ جہاں سے لفظ آیا ہے یہی قرآن نے ایک بات پر بڑھائی خواہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ اسی کا قول ہے اللہ ما رحمہ ربی اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بنیادی طور پر نفس یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے انسان کو حیسائیت کے ایک عقیدے کا کارٹ کے رکھ لیے قرآن نے وہاں یہ ہے کہ ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا کہ یہ نفس جو ہے انسان کا برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے لیکن جس پہ خدا کی رحمت ہو خدا کا رحمہ وہ نہیں یہ کرتا تو بنیادی طور پر یہ نفس کی پیز نہیں ہوئی کہ وہ برائی کی طرف رحمہ خداوندی میں نہیں ہوتا وہ میں علاقہ ارز کروں گا کہ یہ کیا چیز ہوگی قرآن تو عزیز آنے میں دو دو لفظوں میں اس قدر بنیادی حقائق بیان کر جاتا ہے اتنا بڑا یہ عقیدہ حیسائیت کا تھم ہے ان کے ہاں کے مذہب کا کہ ہر انسانی بچہ پیدائشی گناہگار پیدا ہوتا ہے قرآن نے بھی خاقاول یہ اسی کا تھا اِنَّا نَفْسَ لَا أَمَّارَةٌ بِسُوِ اَمَّارَةٌ کے معنی ہے بڑی تیج ہدت سے عمر کرنے والا لیکن اس کے بعد قرآن نے یہ فوراں کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نفس کرتا ہی ہے وہ ہوتا ہی ہے اس کام کے لئے ہے وہ گناہ کے لئے عمادہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جرم کی طرف عمادہ کر اللہ مَا رَحِمْا رَبِّ یہ ادھر چلے جائیے درمیان میں اللہ مَا مَا کی طرف میں بعد میں آؤں گا تیسری سٹیج ہے اس کی مُطْمَئِن کیا قرآن کی اسطلاحات ہیں عزیز آنے مَا میں نے عرض کیا کہ ان کے بنیادی معنی کی طرف جائیے تو جھوم جاتا ہے انسان یہ ہے وہ نفس جس کو جنت میں جانے کے لئے کوالیفائیڈ کر دیتا ہے قرآن کہ ہاں یہ ہے مستحق ہے یہ جنت میں جانے کا یہ ہے ایٹی نائن اوور ٹوینتی سیون پھر میری بیٹیاں کہ میں نے اوناسی اور اونانویں کہ آتا ہی نہیں ہے بھا بھا کو یہ اوہ ایٹی نائن بڑا اچھا ہے پردہ تکیے رہے ہیں دائی رہنال بیسے بھی انگریزی جڑی ہے بڑے پردے تک دیلی ہے کدھی کلاب چو نہیں کہندہ پہ میری بیوی ہے میری بیوی ہے میری وائیف تو اونان میں ٹھیک ہو جائے گا ایٹی نائن بتاؤ تو بیٹی یہ کچھ مدل کرو تو ٹوینتی سیون ستاییس اس کی یہ ہے وہ سٹیج نفس مطمئن جس میں کوئی استراب نہیں رہب نہیں کشمکش نہیں اتمنان سے یک سو ہو گیا صحیح فیصلے کیے ہیں صحیح مقام حاصل کیا ہے یہی وہ مقام ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کا اہل ہو گیا مستحق ہو گیا کوالیفائی کر لیا اس قابل ہو گیا کہ یہ جنت لیکن پھر بھی وہ قرآن میں نے ارز کیا کہ کہیں بھی قرآن کوئی بات بیان کرے وہ اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو ساتھ لے آتا ہے بیج میں لے آیا کہ یہ انفرادی چیز نہیں ہے یہ نجات جسے کہتے ہیں ہر فرد کی الگ الگ ہو جاتی ہے یہ روحانیت نہیں ہے جب تا خود نہ پیو پتہ ہی نہیں چل ساکتا یہ کیا ہے یہ خانکاہیت نہیں ہے یہ عیسائیت نہیں ہے یہ مسٹیکزم نہیں ہے یہ تو جنت میں جانا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر جانا ہے میں نے ارز کیا عزیزہ نمان کے قرآن تو کوئی مقام بھی اس کا آتا ہے جو اصل تعلیم ہے اس کی اس کو وہ ضرور فوکس کر کے سامنے لاتا ہے نفس مطمئنہ تو انفرادی ہے ہر فرد کا اپنا اپنا سارے دنیا کے مذاہب یہی ہو ہے کہ ہر فرد اگر اپنے آپ میں پاگیز کی اختیار کر لے ایسا کر لے نجات کے قابل ہو جائے ہو جاتی فرد کی تذکیہ پاکیز کی سیرت کی بلندی قرآن کا بھی مقبود ہے نفس کو کہتا ہے وہ لیکن اس سے نجات نہیں ہوتی یہ ایک حیث اجتماعی اچھاتا ہے ایک فرد تنہا جنت میں نہیں جاتا ہے جماعت کے ساتھ جاتا جہنم میں بھی جماعت کی ساتھ جاتا زمرہ ہے قرآن میں ہم یہاں یاد ہیں نا آج کل جس جہنم کی اندر دنیا ہے اور ہم بالخصوص ہیں تو ایک ایک فرد ہمارے جنت میں نہیں پوری کی پوری قوم جہنم کے اندر ہے اور یہ اگر چاہے کوئی کہ جہنم میں کوئی ایک فرد جنتی ہو جائے وہ تو نہیں ہو سکتا وہ تو کوئی بات بھی کہے حقیقت بیان کرتا ہے جو اصل مقصود ہے اس کو ضرور ساتھ لے آتا ہے طریقہ یہ ہے بہرحال نفس مطمئنہ آگئے اب آئی یہ بات نفس لبوامہ کی ملامت کرنے والا ہمارے ہاں ایک عام چیز مرہ ضمیر کی آواز اے مسلمہ پوچھ اپنے دل سے ضمیر کی آواز ضمیر کی آواز کی اوپر چلنا چاہیے انسان کو عام طور پر کہا جاتا ایسا گویا ضمیر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ صحیح بات کہتی ہے جائز کہتی ہے سکی بات کہتی ہے حقیقت کی بات کہتی ہے گویا اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جو غلط اور صحیح حق اور باتل میں امتیاز کر دیتی ہے اور انسان کو پھر یہ بتا دیتی ہے کہ حقیقت کی بات کیا تھی گویا اندر کوئی چیز ایسے رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حق اور باتل کی تمیز کر سکے اگر یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہر فرد کے وحی کی ضرورت ہی نہ پڑتی رسول کی ضرورت ہی نہ پڑتی اندر انسان کے یہ چیز موجود ہے خود فیصلہ کر لیت حیوانات تک کی زندگی میں یہ ہے نہ ان کے اندر ہے نہ یہ چیز وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ مرگی کے نیچے آپ کچھ بتخ کے اور کچھ مرگی کے اندر رکھ دیجئے کچھ وقت کے بعد جب اس میں سے وہ چوزے نکلیں گے تو مرگی کے چوزے تو خشکی کی طرف بھاگیں گے اور بتخ کے چوزے پھرد کے پانی کی طرف چلے جائیں گے کس نے بتایا ان دونوں کو یہ غلط اور صحیح کی تمیز حق اور بادل کا امتیاز یہ کس نے بتایا انہیں کوئی رسول تو ان کی طرف نہیں آیا یہ ان کے اندر رکھی ہوئی چیز ہے جسے جبلت کہتے انسٹنکٹ کہتے ہیں یہ ہے ان کے بچے کے اندر نہیں رکھی ہوئی اس کو دیکھ یہ ذرا بچہ گھڑنی چلنے لگے مسیبت بن جاتا ماں کے لئے وہ چولے میں ہاتھ ڈال دیا وہ مرچیں کھا گیا آنکھوں میں لگا لیا جی جی کر رہا ہے پھر اس کے بعد اوزر سے اکراد کو پانی میں ڈبکیاں ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا کہ کدھر دیکھیں گے اس کے اندر نہیں ہے اسی لئے اس کو خارج سے ضرورت پڑی ہے وحی کے ذریعے انبیاء اکرام کے ذریعے بتانے کی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ایک تیس تو اضافی ہوتی ہے اچھی اور بری غلط اور صحی ریلیٹیو اسے کہتے ہیں یعنی وہ فیل واقعہ ایک چیز ہوتی ہے فیل واقعہ وہ ایسی ہوتی ہے مطلق اسے کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی شر قرآن کی اسطلح آ جائے خیر اور شر جی سے کہتے ہیں غلط اور صحی جائز اور ناجائز ایک تیز فیل واقعہ ناجائز غلط ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے آپ کے نزدیک وہ اچھی ہے آپ نے جس گاؤں میں جانا ہے چراہے پہ سے وہ راستہ اختیار اگر آپ نے کر لی ہے تو وہ صحیح راستہ ہے لیکن یہ اسی صورت میں صحیح ہے جس گاؤں کی طرف آپ نے جانا ہے اس طرح یہ جاتا ہے دوسرے راستے پہ آپ چل پڑے جو اس طرف نہیں جا رہا تو یہ راستہ غلط ہے اور راستے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں ان میں سے نہ کوئی صحیح راستہ ہے نہ کوئی غلط راستہ ہے آپ نے خود جس طرف جانا ہے اس کے لحاظ سے وہ صحیح اور غلط ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں relative یا اضافی طور پہ صحیح ہونا آپ نے اگر دوسرے وقت میں دوسرے گاؤں میں جانا ہوگا تو دوسرا راستہ آپ کے لئے صحیح ہوگا کچھ عام درست سے یوں باتیں ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں بات اسی سطح کے اوپر رکھوں جو بزم میں اہل نظر بھی ہر ایک کی سمجھ میں بات آ جائے انہیں کہتے ہیں اضافی یا relative اچھا یہ فیصلہ انسان خود کر سکتا اپنے لئے خود ہی اس نے فیصلہ کیا کہ میں شہر کی طرف جانا ہے یہ راستہ جو سڑک ہے جو فیل واقعہ گمراہی ہے اور فیل واقعہ سے رات مستقیم ہے relative نہیں ہے مطلق ہے یہ چیز کے اپنی حلال کمائی سے رزق حاصل کرنا ہے یہ ہے صحیح دوسرے کی محنت کو اسپلائٹ کرنا ہے یہ واطل اور یہ ہمیشہ ہے ہر حال میں ہے ہر شخص کے لیے ہے یہ بدل نہیں سکتی یہ relative نہیں ہو سکتی آپ اپنے دوست کی عزت کرتے ہیں کل ہی کہ وہ دوست دشمن ہو جاتا ہے آپ اس کی عزت پھر نہیں کرتے یہ عزت جو آپ نے کی ہے یہ relative ہے قرآن کا حکم ہے کہ ہر انسان واجب تازیم ہے یہ متلق ہے اس اپنا ہے یا بیگانہ ہے یہ میری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے نا یہ ایک حق کے مطلق ہے یہ جو مطلق خیر یا مطلق شرح ہے نا اس کا علم انسان کے اندر نہیں ہے یہ صرف ذہی کے ذریعے سے اس کو رسولوں کی معرفت ملا ہے یہ بات کیونکہ وحی اور رسالت ہندووں کے ہاں نہیں تھی یا کبھی آئی تھی تو گم ہو گئی تھی ان کے ہاں یہ انہوں نے دھرم اپنا بنا لیا کہ پیدائشی اعتبار سے ایک شودر پیدا ہوتا ہے ایک برامن پیدا ہوتا ہے برامن بچے کی ساری عمر عزت کی جائے شودر کو جوتی کے تلے رکھا جائے گا ان کے ہاں کا یہ دھرم ہو گیا یہ باطل ہے حق یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے کوئی نسبت اس کی نہیں ہے کوئی اضافی بات نہیں ہے انسان ہونا اس کا یہ واجب تقریم بنا دیتا ہے یہ حق ہے اب آئیے مسلمان کا بچہ گاہ کا گوش لذت لے لے گا کر کھا جاتا ہے ہندو کے سامنے نام لے لی جئے اس کو کہا جاتی ہے یہ کیا ہے ان دونوں کے ضمیر کی آواز ہے نہیں کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اس سے بچو یہ گاہ کا گوشت ہے اس سے یہ نہیں کہا کہ بے شک کھا جاؤ اس کے اندر کی آواز ہے یہ کیا ہے یہ آواز اس ہندو کے بچے نے پرورش جس سوسائٹی میں جس ماحول میں جس معاشرے میں پرورش پائی ہے جو اس کے کان میں بچمن سے آواز آتی چلی گئی ہے جو یہ اس کے کان میں پڑی اس نے مان بچے کے کان میں ہی نہیں پڑی بڑھ کے گھر میں پکنا کی ہوا اس نے اپنے ماحول کا یہ اثر لیا ہے اس نے اپنے ماحول کا اثر لیا ہے تو ضمیر تو اسی کا نام ہے یہ حق مطلق یا خیر مطلق اور شر مطلق کے لیے فیصلہ کن چیز نہیں ہے یہ تو جس ماحول میں وہ پرورش پائے گی جس ماحول میں پیدا ہوگی جس ماحول کا اثر لے گی اس قسم کی ضمیر اس کی بن جائے گی یہ سارے بہت پرس ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں سارے ایک انسان کو یا ایک نبی قضی حتیس علیہ اسلام کو خدا کا بیٹا ماننے والے ضمیر کی آواز پہ چلتے ہیں آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں ضمیر کی آواز پہ کرتے ہیں تو جسے ضمیر کی آواز انسان کی کہا جاتا ہے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا میار نہیں ہے جس قسم کے معاشرے میں کوئی پرورش پائے گا اسی قسم کی اس کی ضمیر ہو جائے گی اور جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کی ضمیر عبا کرے گی اس کے خلاف نفرت کرے گی ملامت کرے گی یہ لغوامہ ہوا نفس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آہستہ جب آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں دباتے چلے جاتے ہیں جذبات غالب باتے جاتے جاتے ہیں پھر وہ امارہ ہی ہو جاتا ہے پھر وہ ملامت بھی نہیں کرتا یہ جو عام ہو جاتے ہیں جرائم تو یہ جتنے جرائم پیشہ ہے پھر ان کا ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتا اس کے اوپر وہ اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ وہ قابل ملامت ہی نہیں سمجھتا اس کو لیکن جب وہ قابل ملامت بھی سمجھتا ہے ان چیزوں کو جو شروع سے اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہیں کہ یہ غلط ہیں تو اب یہ چیز سمجھ لی جئے کہ انسان کا ضمیر یا نفس اللوامہ ان چیزوں پہ ملامت کرتا ہے جن کے متعلق پہلے سے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہیں تھکوں کا بیٹا اس کو بچپن سے تعلیم دی گئی ہے کہ جب تک ایک شخص کو مار نہ لوگ اس وقت تک تمہاری شادی نہیں ہو سکتی اور یہ کالی دیوی کا حکم ہے وہ مارتا تھا پتہ نہیں اب بھی ہوتے ہیں یا نہیں اب تو ساری دنیا ڈھک ہو گئی ہے الگ ڈھکوں کی ضرورت ہی نہیں رہی جس رہ کو اقبال نے لکھا ہے اپنے ابلیس کی زبان سے اللہ تعالی سے اس نے درخواست کی کہ مجھے ریٹائر کر کے چھوٹی دی جئے میں گھر بیٹھوں کہنے کہ آپ تو ہرش شیطان ہے میری ضرورت باقی نہیں رہی لیکن ان کے ہاں یہ عقیدہ تھا یہ دھرم تھا ان کا بچہ جب جان لیتا تھا دوسرے گلہ گھونڈتا تھا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا تھا کیوں نہیں کرتا وہ ضمیر تو وہ ضمیر جو بچپن سے اس کو سکھایا گیا سمجھا گیا اس لئے وہ اس کی ملامت نہیں کرتا تھا تو اسے یاد رکھئے کہ انسانی نفس کے اندر یہ ایک خصوصیت ہے اب یہ الفاظ میرے سن رکھی کہ جس چیز کو وہ برا سمجھتا ہے اس پر وہ ملامت کرتا اگر وہ زندہ ہے ضمیر جس کو وہ برا سمجھتا ہے یہ نہیں کہ جس جس ضمیر برا کہہ دیتا ہے وہ فی الواقع بری ہوتی ہے میں نے ابھی ارز کیا اس نظام سرمایہ داری کے اندر دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کرنا اس نظام والے جس نظام کو جو صحیح سمجھتے ہیں کبھی ان کو جسے کہتے ہیں کرکی نہیں آتی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ نہ چھوڑتے ہیں وہ ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا تو ضمیر کے متعلق یہ سن رکھئے کہ وہ ضمیر حق اور باطل کا فی الواقع فیصلہ نہیں کرتا جس بعد کو وہ حق سمجھتا ہے اس کی تحید کرتا جسے وہ باطل سمجھتا ہے وہ اس کی تردید کرتا ہے اس پر ملامت کرتا ہے وہ بھی جب تک زندہ رہتا ہے زندہ کے معنی یہ ہے کہ جب وہ عام ہو جاتا ہے جرم تو پھر وہ امارہ بن جاتا ہے خیر لوامہ اس تک رہتا ہے جب تک وہ جس تیز کو برا سمجھے اس پہ وہ ٹوکتا ہے اور اب آگئی قرآن کی تعلیم کہ بچپن سے ہی بچے کو تعلیم یہ دو انوارنمنٹ یہ دو محول ایسا دو معاشرہ ایسا دو کہ جس تیز کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ اسے برا سمجھے جسے اس نے اچھا کہا ہے وہ اسے اچھا سمجھے اب اس کی ضمیر کی آواز صحیح آواز ہوگی یہ ہیں وہ جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا گھومتا گھوماتا خیال بھی کبھی ان کے سامنے آجاتا ہے تو وہ فوراں قانون خداوندی کے اندر پناہ لے لیتے ہیں گھومتا گھوماتا خیال بھی آجائے یہ ہے کہ وہاں تعلیم تربیت پرورش ایسی ہوئی ہے کہ جو متلق حق ہے اسے حق سمجھا ہے اس نے جو متلق شرح ہے باطل ہے اسے باطل سمجھا ہوا ہے کسی وقت ایسا ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خیال نہ رہے بھول جائے صاحب ہو نسیان ہو لا تواخذ یہ ہے وہ بات ارادتا وہ نہیں یہ کرتا جان کے نہیں کرتا ہو سکتا ہے اسی کے لئے یہ کہا ہے کہ صاحب نسیان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ باطل یا غلط یا اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے یہ جسے ععوذ باللہ من الشیعت کہتے ہمارے ہاں تو رسم ہی رہ گئی نسان کہ تلاوت قرآن کریم وہ تلاوت بھی رسم اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم ورنہ یہ تعوض بڑی جیز ہے پھر بات آگئی اور تعوض جو آوز جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مرغی کے بچے چوزے چھوٹے چھوٹے مرغی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے وہ ادھر ادھر دانہ دن کا چن رہے ہوتے چیل کے سایا اگر اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرغی کے نیجے آ جاتے ہیں ان بچوں کا بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیجے آ جانا یہ اعوذ کہلاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجی اس چیل کے خطرے سے میں خدا کے قوانین کے پروں کے نیجے پناہ لیتا ہوں بھول کے بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو ملہومہ پھر یہ اعوذ جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آگیا یہ تعویز کا لفظ وہیں سہی ہے اب آپ نے جو پناہ ڈھونڈی خطرات سے تو حضرت صاحب کے اس ایک تعویز کو گلے میں لٹکا کے چلیے معاملہ ختم نا خدا کے قانون نا وہ تعوض نا اعوذ باللہ نا شیطان سے وہ تعویز کا لفظ یہ آوذ سے ہے انہوں نے کہا کہ کہاں پھر رہے ہے تم ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ افاظت کیسے ملے گی افاظت قرآن قرآن اللہ فریب چلا وہ کہ ہو یہ رہا ہے اس کے بغیر بھوگے مارنا بچہ سن رہا ہے اس کا ضمیر مرتب ہو رہا ہے بنا رہے ہیں آپ اس کے ضمیر کو پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہے کیسے کہے جسے کی ایکسپلائٹیشن کو ہر قسم کی میند کرشی کو یہ جائز قرار دیا تھا وہ اسے جائز سمجھ رہا ہے اب اس کا ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا عزیز عالمان یہ نفس اللہ وامہ کی بات پر میرا خیال آپ نے سمجھ لی یہ بڑی اہم چیز ہے کیوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے نہیں ضمیر کے اندر فیلواقع ایسی چیز نہیں ہے ضمیر بنائی جاتی ہے معاشرہ ضمیر بناتا ہے تعلیم بناتی ہے تربیت بناتی ہے ماں باپ بناتے ہیں واضح و نصیت سے کم بنتی ہے یہ جو عوال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ضمیر اب یہ آپ نے دیکھی ہے کہ نفس اللوامہ کی اہمیت کتنی ہے جہاں ضمیر کا غلط تصور کوئی انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا وہ تو امارہ ہی بن جاتی ہے جو اللوامہ جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں اگر ان بنیادوں کی اوپر جو خدا نے دی ہیں تو وہ پھر ضمیر ایسے وقت میں جو صاحب و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس پہ وہ روک دیتی ہے بال ارادہ تو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں غلط صاحب و نسیان سے ہی اٹھتا ہے اس کا اور وہ نفس اللوامہ جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم اٹھتا اور وہ رکھتا ہے پھر پا واپس لوٹتا ہے پھر اس چراہے پہ پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھایا تھا غلط راستہ خیار کیا تھا یہ توبہ ہے میں کہا کرتا ہوں نا کہ یہ ابھی تک منفی ہے یہ نیگٹیو ہے جو غلطی کی تھی صرف اس کا ازالہ ہوا ہے صحیح راستہ بھی نہیں آیا اس کے بعد اس چراہے تھے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے یہ عمل صالحہ ہوگا اسی لئے قرآن میں توبہ اور عمل صالحہ دونوں اکٹھے آئے ہیں ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لیا ہے اب اس کی تعلیم قرآن کے اقوائق اس کے سامنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے اس طرف جب گام زن ہو گیا یہ تو اب صحیح راستے پر چند پڑھ یہ ہے جی پروسس یہ ہے طریق عمل قرآن کی روح سے صحیح اور غلط حق اور باطل جائز اور نجائز خیر اور شر کے امتیاز کا ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا اسی لئے اس کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے یہ بڑی چیز ہے نفس لیکن پھر میں ارس کہ اگر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی ترتیب غلط انداز میں کی ہے تو سب سے بری چیز بھی یہی ہے انسان مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز سے اندر کی آواز سے حالان کہ وہ بادر کی آواز ہوتی یہ بات وہ تو جو انکار ان کا تھا وہ پیسے سے چلا آرہا ہے میں ارز کی چلا آرہ ہوں نا کہ بنیاد دین کی قانون مقافات عمل پر ہے انسان کا ہر کام حتی کہ ہر ارادہ ہر خواہش ہر عارضو وہ ناتمامی کیوں نہ ہو دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے غلط غلط نتیجہ صحیح صحیح نتیجہ غلط اور صحیح جسے خدا نے غلط اور صحیح قرار دیا ہو ہر عمل یہ نتیجہ پیدا کرتا ہے اس کے نتائج اس زندگی کی اندر سامنے آجیں تو کیونکہ اس اور اس زندگی کا فرق ہمارا پیدا کیا ہوا زندگی جوہ روان است روان خواہ بود یہ تو ایک چلتی ہوئی ندی ہے یہ اور وہ کی کوئی بات نہ سمجھو پہلے وہ اس دیوار سے بار تھی اس کے بعد دیوار کے نیچے سے اندر آگئے اب آپ دیوار کو دیکھ کہ رہے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی نتائج جو انسان کے عمال کے اور عمال میں میں نے ارز کیا کہ خیالات اور ارادے بھی آتے ہیں ان کا نتیجہ بھوگت نہ پڑتا انسان اچھے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ غلط ہیں تو برا نتیجہ اب وہ نتیجہ یہاں بھی مرتب ہوتا ہے آگے بھی چلتا بلکہ آگے چل کے جنت اور جہنم تو انسان کے اندر کا نفس یہاں سے لے کے اپنے ساتھ جاتا ہے قرآن نے کہا یہاں مستدر ہوتا ہے وہاں بھارز ہو جاتا ہے یعنی یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے وہاں بے نکاب ہو جاتا ہے اور دوسرے الفاظ میں قرآن کہ جہنم تو تمہیں اب یہ ہے اصل چیز تو اس کے لئے قرآن نے مختلف مقامات سمجھایا جو تو اسی کے من کر کہ نہیں سب جو مر گیا مر مر آ گیا اس کی وڈیاں جسم خال مال ختم ہو گیا اور کچھ باقی نہیں رہا ان سے بھی یہ کہا کہ جس خدا نے تمہیں nothing نیس سے جسے کہہ وہاں سے جس نے پیدا کیا ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ پیدا کر دیں بڑی اندہ علمی دلیل ہے اب تک کا علم اور اس کے بعد بھی ایسا نظر آئے گا کہ انسان کا انتہائی علم بھی نہیں بتا سکے گا جسے عدم کہتے ہیں اس کے معنی ہے nothingness ذین میں نے ہمارے آ سکتا nothingness کا کہ کچھ نہ ہو اور شیئے پیدا ہو جائے یہ جو ہمارے ہاں کی یہ دنیا ہے محسوس عالم اس میں کچھ تو ہو جس سے آگے کچھ بات بنے خوبصورت بند بات ہے لاغ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں گیا آہا لاغ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ عدعوت بھی ایک تعلق ہوتا ہے nothingness سے تصور بھی نہیں کر سکتا بڑی سے بڑی آج بھی سائنٹس بڑی سے بڑی اس مقام پہ آکے کھڑا ہو مبہوط ہو جاتا ہے جب یہ دیکھ تا ہے وہاں تک تو کڑیاں ملاتا چلا جاتا ہے cause and effect کی علت اور معلول کی اس سے یہ بنا اس سے یہ بنا اس سے یہ بنا آکسیجن اور ہائیڈروجن کے دو قطروں سے پانی کا ایک قطرہ بن گیا یہ آکسیجن کیسے بن گئی یہاں آکے پھر وہ اور ایک کسان گدہ چلانے والا دونوں ایک مقام پہ ہوتی ہے نہ وہ بتا سکتا ہے نہ یہ بتا سکتا ہے دلیل یہ دی ہے قرآن نے بڑے سے بڑے عالم کے لئے سائنٹس کے لئے تم یہ بتاؤ کہ نسیگ تو پھر بھی باقی ہے راک ہی سہی کہتے ہو نا کہ ہڈی پیس پیس آگئیں یہ سہی کیڑے کھا گئے کیڑوں کی اندر تو چلی گئی وہ کچھ تو ہے اور تم توس مقام پہ کھڑے ہو جہاں یہ کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا کچھ تو جو کچھ نہیں سے کچھ کر دینے کہا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا اور اگر عظام کے معنی ہڈیاں نہیں لینا اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ہین زوہ میم سے وہ بڑی مضبوط سخت شاہ جس کے اوپر کوئی عمارت اٹھتی ہے بنیاد کا پتھر وہ ہو جاتا ہے ان کے ہاں زمیدار کے حل کے نیچے وہ بہت سخت لکڑی اس کے اندر وہ لوہ کا پھالا ہوتا تھا یہ کہلاتا تھا عظم یہ زوہ کے ساتھ عظم والی بات میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں بنیادی چیز جو ہے وہ کہا کہ تم سمجھتے ہو جس چیز پہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے تم اوپر کی عمارت کو دیکھ کہتے ہو کہ یہ تو ختم ہو گئی وہ بنیاد جو ہے وہ تو ہم نے نسی نیس سے پیدا کی تھی وہ ہے ہمارے پاس موجود اس پہ پھر امارت استوار ہو سکتی ہے یہ دلیل جو دی ہے سورہ حل قیامت کی ہم تیسری آیت تک ہی آجائے میں سمجھتا کچھ کام کی باتیں ہو گئی دو اعلان نہیں ایک ہی ہے یہ وقت کے متعلق آپ تقاضات آپ موسم کے اعتبار سے بدل ترہ کرتے ہیں تو آئندہ درست ساڑھے نو کی بجائے نو بجے ہو گا کیونکہ وقت جا سا گیا نو بجے آئندہ درست ربنا تقبل من شکریہ